آج کے مہنگائی کے دون میں جہاں انسان کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے وہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انسان کی مشکل کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اسلام آباد کی ایک مسجد نے اس وقت سب کی توجہ حاصل کر لی ہے جہاں غربہ کے لیے مسجد کے دروازے کچھ اس طرح سے کھولے گئے ہیں کہ سب حیران دے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی مقامی مسجد رحمت اللہ العالمین کی جانب سے ایک ایسا ہی سماج دوست قدم اٹھا گیا ہے جو کہ سب کی توجہ حاصل کر رہا ہے مسجد انتظامیوں کے جانب سے ایک میریج ہال بنایا گیا ہے جہاں غریب اور مجبور افراد اپنی بیٹیوں کی شادی کرا سکتے ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس میریج ہال کا کوئی کرایا نہیں لیا جائے گا یعنی بالکل موفت شادی کی تقریب میں صرف میریج ہال ہی نہیں بلکہ ہال میں موجود گرسیاں، ٹیبل، کھانے کے برطن اور ویٹس کی سہولت بھی دی جا رہی ہے یتیم اور مجبور بیٹیوں کے لیے یہ سہولت ایک ایسا قدم ہے جو معاشی تنگ دستی کے اس دور میں امید کی کھرن بن کر ضرور سامنے آئے گا میریج ہال میں سٹیج بھی موجود ہے جبکہ شادی کا زیادہ سے زیادہ وقت تین گھنٹے مقدر کیا گیا ہے جبکہ نکاح کا قطیب بھی اپنی مرضی کا لائے جا سکتا ہے ہال بک کرنے کے لیے مسجد انتظامیہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس قدم کا مقصد بھی مستحق فیملیز کے لیے سہولت فراہم کرنا اور نکاح کے عمل کو آسان بنانا ہے